بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گورنمنٹ پرائمری سکول شفی محمد چاندیوڑ ڈسٹرک نوشورو فیرول تیلکو کنڈیارو سے ہاتھ جوڑ کر ارض کر رہے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی اور گریب لوگ ہیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ انیجوکیڈڈ ایریا پر ہے یہاں دیہاتی علاقہ ہے دریائے سندھ کے اوپر ہے کچھے کا علاقہ ہے یہاں گزشتہ جو عرصہ گزرا ہے اس میں ڈاکو کلچر راج اور چوری ڈکیتی اور غلط ایکٹیوٹیاں پر مشتمل ہے کیونکہ یہاں تعلیم کا نظام بلکل ختم ہے سالوں سے یہ اسکول بنا ہوا ہے آج تک اسے کوئی بلڈنگ نہیں ملی ہے یہاں اسکول کے اوپر وڈیرہ شاہی کا راج چھایا ہوا ہے کیونکہ یہاں کا ایک لوکل وڈیرہ جو ٹیچر تھا وہ ایک دن بھی پڑھانے کے لیے نہیں آیا وہ ذہنی طرح منٹل تھا جس کی وجہ سے ہمارا نظام جو تعلیم کا ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اور اداروں نے اسے ملی بھگت کر کے اسے پرسنٹیج کے حساب سے لیندین میں وہ جھوٹھے ایگزم کرواتے تھے جھوٹھے ریزلٹیں دیتے تھے نئی بچے تھے نئی اسکول تھا ہمارے اوپر یہ ایک بڑی مصیبت آئید ہوئی ہے کتنے سالوں سے لیکن کوئی بھی پکار سننے والا نہیں ہے جب دو ہزار پندرہ سے ہم نے سیکریٹی ایڈیوکیشن سے کمپلینے کی منسٹر ایڈیوکیشن سے کمپلین کی پرائیم منسٹر آف پاکستان سے کی اور متعلقہ جسٹرک تعلقے سے بہت احتجاج کیے اور پرنٹ میڈیا کی الیکٹرانک میڈیا کی تو اس کے بعد ہر بھی تھریڈ کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارے اوپر چار چار جھوٹھے فائریں کٹوائی گئی کہ اس کا آواز دبایا جائے تاکہ یہ گریب جو لوگ ہیں وہ ساری زندگی ہمارے پاؤں پڑتے رہیں اور ہماری گلامی دیتے رہیں یہ اس کا مائنڈ سیٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں تعلیم سے دور رکھا ہے جنابِ اللہ ہم پردور مضمت کرتے ہیں اس نظام پر جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے وہ صدیوں سالوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہم بار بار پکا رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں ٹیچر چاہیے ہمیں بلڈنگ فیسلٹی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اور بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا آئے اور انصاف نہیں ملا جنابِ اللہ ہم نے یہ اسکول جو گورنمنٹ نے آج تک ہمیں کوئی بھی بلڈنگ نہیں دی تو اس کی بنا پر ہم نے دیاتی لوگ اپنے کمیونٹی والے مل کر یہ اسکول جو ہے وہ اپنے جیب سے ڈونیٹ کر کے یہ بنو آیا ہے اور اسے بار بار جو ہے وہ اپنے بچوں کو خود تعلیم دینا شروع کی والینٹری بنیاد پر سیشن کورٹ نوشور و فیروز نے دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں کمپلین کی جس کے اوپر وہ اس نے گورنمنٹ کے ٹیچر کا آرڈر کیا جو وہ چار مہینے یہاں پڑھاتا رہا تو پھر وڈیرو نے اسے حسد اور جلن کر کے اسے تھریڈ کیے اور پولٹیکل پریشر ڈالوا کر اسے ٹرانسفر کروا دیا اور جوٹھے رپورٹیں بنوا کر کراچی ایڈوکیشن کو بھیجی کہ یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور کوئی بھی پڑھنے والا نہیں ہے تو یہ ہمارے اوپر ایک ظلم اور اندھیر میں دھکیلنا جو ہے وہ پرزور مضمت کرتے ہیں ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم سندھ کے رانے والے ہیں ہم پاکستان کے بچے ہیں ہم اور کس ملک سے یہ اپیل کریں جو کوئی بھی سننے والا نہیں ہے ہمارا نظام جو ہے وہ تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بچے جو ہے وہ غلط ایکٹیوٹی پر مجبور ہو گئے ہیں یہ مال کے چروائے ہو گئے ہیں یہ کاشتکار ہو گئے ہیں یہ موالی ہو گئے ہیں یہ چور اور ڈاکو کی ایکٹیوٹیاں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ایڈیوکیٹڈ کوئی بھی نہیں ہے اور اسے کوئی بھی فیسلٹی مویا نہیں کر رہے جو نظام ہے وڈیر کا نظام ہے وہ ان کے مہاں تحت چلنے کے آدھی بن گئے ہیں گلامی کی زندگی گزر رہے ہیں ہمیں خدا کے واسطے اس گلامی سے نجات دلائیے ہمیں اس اسکول گورنمنٹ اسکول شفی مومنٹ چانڈیو میں ٹیچر اور بلڈنگ اور فیسلٹی چاہیے تاکہ ہمارا جو نسل ہے وہ آئندہ کا سرمایہ بن سکے اور ہم اپنے نسلوں کو آگے سے آگے پہچا کر اس پاکستان کی خدمت کر سکیں